موسیقی 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 میں چینل اور ساتھی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو کرپٹو کرنسی کرلیٹر انفرمیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اور اگر آپ ٹیلی گرام چینل پہ جوائن ہونا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کو فری میں بائنگ ان سیلنگ سگنلز دیا جاتے ہیں اور مارکر کی انسٹنٹ اپ ڈیٹ وہاں پہ دی جاتی ہے تو آپ اس آئیکن پہ کلک کریں تو آپ ٹیلی گرام چینل میں ان ہو جائیں گے اور اس کے لابے اگر آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں اس کا پورا لنک مل جائے گا ٹیلی گرام چینل کا وہاں سے بھی ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں تو گائز دیکھیں آہ ویڈیو کا اگر میں سٹارٹ کرتا ہوں تو ایک بات سے سٹارٹ کروں گا کہ یہ جو آہ کرپٹو کرنسی یا سٹاک ٹریڈنگ ہے نا یہ ایک پہلی کی طرح ہوتی ہے this is a kind of riddle اس کو ہمیں سولو کرنا ہوتا ہے جو سکسیسفلی سولو کر پاتا ہے وہ اس میں آہ سکسیسفل رہتا ہے نقصان سے بچ جاتا ہے جو اس کو سولو نہیں کر پاتا ہے وہ نقصان میں چلا جاتا ہے آج بہت سارے لوگ پروفیڈ میں ہوں گے کیونکہ ان کو proper اس فیلڈ کا پتہ ہے ان کو technical analysis آتا ہے سارا کچھ آتا ہے اور کچھ لوگ ہیں جن کے portfolio بہت ہی down جا چکے ہوں گے ان کو technical analysis نہیں آتا مین ان کو وہ پہلی سولو کرنی نہیں آتی ہے پھر بھی وہ انہوں نے اس game میں participate کر لیا ہے تو ابھی دیکھیں کہ یہ پہلی کیسی ہے اور اس کو کیسے سمجھنا ضروری ہے اگر آپ کسی person کو کسی village جو کہ city area میں رہتا ہو کبھی بھی وہ village area میں نہ گیا ہو آپ اس کو کوئی village area کی کوئی riddle دے دیں کیا وہ solve کر پائے گا اس کے تو ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ village ایسا ہوتا ہے یہ بڑی general سے example دے رہا ہوں آپ کو کیا اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کا محول ایسا ہوتا ہے یہ اس میں یہ ہوگا اس کو تو نہ ہو بھی نہیں بتاؤ گا اس کی life کیسی ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں اسے پوچھیں یا riddle بھی نہ کریں اسے پوچھ لیں کہ وہ کیسی ہوتی ہے وہ آپ کو جس جنرل information جو اسے سنی سنائی ہوگی وہ بتا دے گا جیسے آپ نے سنی سنائی باتوں پر یہ کوئن یہاں سے وہاں جائے گا یہ وہاں سے وہاں جائے گا اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر پائے گا لیکن جو بندہ اس life میں رہتا ہے اس village life میں رہتا ہے this is just an example اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے جو plus point کیا ہے اس کے negative point کیا ہے each and everything اس کو پتا ہے تو وہ وہاں پہ survive کرے گا ہمیشہ city میں رہنے والے بندے کو آپ تنہا کسی village area میں چھوڑ دو یا کسی forest area میں چھوڑ دو کیا وہ survive کر پائے گا وہ نہیں کر پائے گا اسی طرح ہی یہ ایک وائس ورسا بھی ہوتا ہے تو یہ ایک riddle کی طرح ہوتی ہے یہ riddles کیسی ہوتی ہیں یہ پہلی ہیں کیسے یہ finance کی پہلی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر کسی بندے نے math کبھی پڑھا نہ اس کو math کی riddle دے دیں solve کرنے کے لئے کیا وہ اس کو solve کر پائے گا نہیں وہ نہیں کر پائے گا اگر آپ نے finance نہیں پڑھا ہے اگر آپ نے technical analysis نے سکھا کیا آپ اس کو solve کر پاؤ گے نہیں کر پاؤ گے اس کی وجہ سے آپ نقصان میں چلے جاتے ہو تو اس کے لئے یہ کوئی rocket science نہیں ہے اس کے لئے آپ کو کوئی ایک degree نہیں چاہیے university سے کہ ہمیں finance کی degree چاہیے تب ہی اس میں آ سکتے نہیں ایسا نہیں ہے technical analysis believe میں یہ بہت ہی easy ہے بہت ہی easy ہے لیکن اس کو مشکل بنا کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل ہے میرے جو students مجھ سے سیکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک صرف آپ کو اس knowledge کا پتہ نہیں ہے جب آپ کو اس knowledge کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ کے لئے وہ field مشکل رہتی نہیں ہے آپ کو وہ پہلیاں جو آپ کے سامنے آتی ہیں مختلف finance کی financial آپ چارٹ کو دیکھ رہے ہیں this is kind of riddle تو آپ اس کو دیکھتے ہو آپ کو فوری سمجھ آ جاتی ہے اس کو solve اگر میں نے یہ میں نے کر لیا آپ پرائیس اوپا جائے گا پرائیس مومینٹم نیچے جائے گا تب ہی آپ کے ہاتھ میں گیم ہوگی ہمیں ہم سیکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں technical analysis جو کہ seven standard تک بھی نہیں پڑھا ہے وہ بھی technical analysis سیکھ سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے this is really like easy job آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں لیکن ان riddles کو solve کرنے کے لئے آپ کو اس کا knowledge آنا چاہیے آپ اس کو ہم category میں ریکھیں گے financial riddles اس کی category میں کیونکہ اس میں finance اور business سارا matter کرتا ہے تو آپ کو اس کا تھوڑا سا نہ ہو آنا چاہیے اگر آپ اس field میں ہونا چاہتے ہیں successful ہونا چاہتے ہیں second tip آپ دیکھ رہے ہیں اکثر ویڈیوز میں میں سرسری بول جاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا detail سے بتا دیتا ہوں market capitalization آپ کو حفظ ہونی چاہیے جیسے آپ نے کسی old coin میں invest کیا ہے اس کا اس کا آپ کو old time high اس کا one week کا یا آپ کو جو highest price گئی تو وہ حفظ ہوتی ہے اسی طرح آپ کو market capitalization بھی حفظ ہونی چاہیے یہ بڑے گی تو bitcoin کی price بڑے گی old coin میں پیسہ آئے گا right یہ اگر کم ہوئی تو market crash ہوگی یہ زیادہ ہوگی بڑے گی تو market اس دن اچھی چلے گی جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی old coin بھی profit دیں گے bitcoin بھی profit دے گا 24 hour volume بھی آپ کو حفظ ہونا چاہیے روز کل اتنا تھا جتنا ہے اس کے لئے حفظ کرنے کا طریقہ پورے کا پورے digit آپ کو یاد کرنے کی ضرور نہیں ہے جیسے ہمیشہ two fifty two billion dollars enough ہے کل two two hundred forty eight forty nine billion تھا صبح two hundred fifty billion dollar تھی تین دن پہلے two hundred eighty billion dollar تھی ٹھیک ہے اسی طرح dominance بھی آپ کو ہونی چاہیے one week value forty two point five percent تھی اس کے بعد forty two point eight ہوئی اس کے بعد forty three percent ہوئی تین دن پہلے forty three point three تھی کل forty three point one percent تھی آج forty three percent ہے یہ اس طرح آپ کو زبانی آنا چاہیے btc dominance جتنی بڑے گی اس کا مطلب ہے old coin سے پیسہ نکل کے bitcoin اور old coin میں trade ہو رہا ہے اور آپ کے old coin bleed ہوں گے جیسے یہ بڑے گی آپ کے old coin bleed ہوں گے آپ اس میں entry نہ لیں فریش entry نہ لیں اگر آپ نے اس میں تھوڑے سے loss میں stop loss رکھا کے نکل جائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو portfolio seventy eighty percent ڈاؤن نہیں ہوں گے یہ باتیں آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے market dominance زیادہ ہوئی old coin سے پیسہ نکلے گا bitcoin میں جائے گا آپ کو نقصان ہوگا ٹھیک ہے اور market capitalization اگر کم ہوگی bitcoin کی price کم ہوگی اور old coin کی prices پہ بھی کم افیکٹ پڑے گا اگر آپ کو اس طرح اس تین چیزوں کا صحیح utilize کرنا آگیا نا you you will earn a lot of money آپ نقصان نہیں کرو گے btc dominance میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر یہ بڑھ گئی تو آپ کو old coin سے نکل جائنا اگر آپ نے investment کی ہوئی ہے on the other hand اگر آپ کو یہ game plan سمجھ آ جاتا ہے تو btc dominance اگر بڑھتی ہے آپ کے پاس spare btc آپ رکھ جاؤ گے آپ اس کو کہے کہ ابھی یہ price گرنے والے میں اس کو cheap میں buy کر لیں تو جو simple جو trading ہے وہ buying and signal ہی ہوتی ہے جس کو صحیح طرح buy کرنا آگیا کب اور کیسے اور کس price پہ buy کرنا ہے اس کو trading آگئی اور اس کو جس کو sell کرنا آگیا اس کو completely trading آگئی buy کرنا سب کو آتا ہے sell کرنا کسی کو نہیں آتا mostly اس کو سیکھنے کے لیے ہی سارا جی technical analysis اگر آپ کو سیکھنا پڑے گا تو ابھی market میں correct entry اور market میں correct exit کب لینا ہے وہ یہ mostly یہ تین چیزیں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہیں باقی ساری بات باتیں بعد میں آتی ہیں یہ اپنے tips and tricks کو ہمیشہ ذہن میں رکھ رہا ہے تیسری جو بات ہے جو آپ کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو prices کو لے کے six months سے seven months سے بہت سارے لوگ نہیں ہوئے اس market میں ان کو پتہ نہیں ہے ان کی جو prices ہیں اس کا momentum کیا ہوتا ہے آپ پریشان ہو رہے six months سے prices اوپر نہیں گئی میرے پیسے نیچے ہو گئے ہیں seventy percent ڈاؤن ہو گئے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کے دیکھیں ہر اچھا کوئن یہ bitcoin ہے ہر اچھا کوئن ہے یہ دیکھیں flat پڑا رہا ہے چار پان سال کوئی خاص momentum نہیں ہے جتنا دوسرے ڈ کوئیں ہیں اس میں پڑا ہوتا ہے یہاں پہ اس کا پہلا ہائپ ہوا تھا ڈیٹ نوٹ کر لیں یہاں پہ اس کا پہلا ہائپ تھا one thousand one hundred forty nine جب یہاں پہ یہ پرائس سب سے پہلے گیا ہوگا یہاں سے two hundred five ڈالر سے اٹھ کے یہ پرائس یہاں پہ گیا ہوگا one thousand ڈالر کو اس نے ٹچ کیا ہوگا بہت سارے یوٹیوبر نے بولا ہوگا یہ two thousand پہ جائے گا three thousand پہ جائے گا جیسے ہی کوئی all time ہوتا ہے یہ کہتے ہیں اس کی price predictions بھی سامنے آ جاتی ہیں سارے یوٹیوبر بولنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بولتے بھی obviously جو ہے وہ market میں boom کر رہا ہوتا ہے coin تو market میں انہیں ہائپ بڑھ رہی ہوتی ہے تو one thousand پہ کیا سب یوٹیوبر نے نہیں کہا ہوگا یا جو بھی اس وقت اس line میں ہوں گے ایک دوسرے سے باتیں کہتے ہیں کہ وہ یہ زیادہ بڑھے گی اس کو hold کریں یہ کریں اس کے بعد price flat ہوا یہاں پہ دیکھیں price one thousand ڈالر جو کہ two hundred ڈالر سے اٹھ کے one thousand ڈالر پہ گئی یہ سیم وہی scenario جو دسمبر میں جو price three thousand ڈالر سے اٹھ کے five time بڑھا six time بڑھا تھا وہ تھا twenty thousand ڈالر یہ ہے اور یہ بھی two hundred ڈالر سے five time اس کا بڑھ گا one thousand ڈالر پہ چڑھا چلا گیا بعد میں مارکٹ نے correction لی اب یہ دیکھیں مارکٹ آپ کو میں دکھاتا ہوں ایسا ایسا کم ہوتے 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 یہ دیکھیں one thousand ڈالر سے کم ہو رہی ہے four hundred پہ پہ پہنچ گئی three hundred twenty six پہنچ گئی اندازہ لگا لیتے ہیں موٹا موٹا کتنی ڈیٹ ہے نومبر four two thousand fourteen اب یہ کتنی دیر three hundred پہ رہی ہے دیکھیں two hundred پہ بھی آگیا one thousand ڈالر پہ بھی کئیوں نے بائی کی آگا واپس two hundred forty seven بنا گئی ہے رائٹ کتنی یہ دیکھیں ایک سال گزر گیا ہے اس کے بعد دیکھیں two thousand sixteen بھی آگیا ہے وہی ہے three hundred ڈالر one thousand سے پرائس انچے ہو گیا واہ ہے آپ اس فیکٹ کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو مارکٹ کے مومینٹم کا پتہ چل سکے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ آکے تھوڑی سی پرائس بڑی اور ابھی تین سال گزر چکے ہیں اور پرائس اس لیبل پہ گئی نہیں ہے پرائس اس لیبل پہ پہنچی نہیں ہے یہ دیکھیں چار سال کے بعد جا کے مارکٹ وہاں پہ one thousand ڈالر پہ ریکاور ہوا رائٹ تین سال کے بعد جا کے مارکٹ وہاں پہ ریکاور ہوا جنہوں نے اس کو ہورڈ کیا ہوا تھا اس دوران میں تین سالوں میں بہت سارے لوگ اس انڈسٹری سے نکل چکے ہوں گئے یہ فضول ہے یہ بکواس ہے اور اس کے بعد سب نے دیکھا وہ one thousand ڈالر پہ جس نے ہائیس پرائس کیا ہوا تھا وہ نکل گیا اور اس نے دیکھا ٹونٹی تھاؤزن ڈالر کو ٹچ کیا ٹونٹی تھاؤزن ڈالر انبلیویبل یہ ہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایک کوئن کی میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں دو میں دو کی اور دے دیتا ہوں آپ کو تین سال انہوں نے اس کو دیکھا ابھی تو six month میں آپ گھبر آگئے ہو اور اس کے بعد دیکھیں کتنا بڑا ان کو ان کے صبر کا پھل ملا ہے کتنی بڑی ہائپ گئی ہے ٹونٹی ایکس ان کا ہوا ہے جنہوں نے اس وقت all time high پہ بائی کیا ہوا تھا جنہوں نے تو 200 پہ بائی کیا ہوا ان کو تو ہنڈر ایکس ہو گیا ہوگا رائٹ تو ابھی جنہوں نے all time high پہ 1000 پہ یہاں پہ بائی کیا تھا ان نے ٹونٹی ایکس ملا ہے بیٹ کوئن کی پرائس میں کیوں انہوں نے تین سال اس میں آہ ہولڈ کیا ہے یہ جون میکفی ہوگے آہ جو آہ چارلی لی ہوگے بڑے بڑے نام آپ کو سننے میں مل رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ ان پہ بائی کیا تھے ان کی technology پہ believe تھا اور آج آپ ان کی ویڈیوز ان کے twitter پہ مرتے ہیں کہ اس نے یہ tweet کر دیا coin price بڑے گا یہ بڑے گا وہ بڑے گا کیونکہ ان لوگوں یہ deserve کرتے ہیں ان لوگوں نے صبر رکھا ان لوگوں کو technology پہ believe تھا i also believe in technology تو آپ کبھی بھی آج جو اپنے جو کوئن ہے اس کو پینک ہو کے سیل نہ کریں یہ دیکھیں ہمیں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں آپ کو ریپل سے بہت سارے لوگ برائے ہوئے ہیں ریپل کی بات کر لیتے ہیں کہ ریپل نے کیا پیچھے ڈنگ کھلائے ہوئے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں ایسی میں رینڈم لی لے رہا ہوں یہ دیکھیں ریپل کو اگر میں کھولتا ہوں اس کی جو پرائیسی 25 سینڈ سے اٹھ کے یہ 3 ڈالر کو cross کر کے گئی تھی لیکن اس کا اگر ہم پرائیس کی بات کریں ڈیٹا میرا لوڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ جس نے buy کیا ہوگا ڈالر میں اس کی پرائیس کو دیکھیں گے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کتنی تھی 23 سینڈ تھی ٹھیک ہے کس کیس ڈیٹ کو تھی یہ تھی ڈیٹ 18 ڈیسمبر 2014 کو تھی اس کے بعد دیکھیں 2014 سے ڈیسمبر سے لے کے ایک سال بعد اس کی پرائیس کتنی تھی یہ دیکھنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں 0.021 2 سینڈ اس کی پرائیس تھی 2 سینڈ اس کی پرائیس تھی اور اس کے بعد اس کی پرائیس گئی یہاں پہ 0.004 اس کی رہت گئی پرائیس 5 ایکس ڈاؤن ہو گئی ایک سال کے اندر اندر ہی اور یہ پھر چلتی گئی چلتی گئی یہ دیکھیں وہی ہے وہاں پہ 0.02 تھا یہ دیکھیں 0.02 پرائیس پہ دیکھئے گا یو ایس ڈ ڈ ڈ ڈالر میں 0.02 جو کہ آٹھ منت تک پرائیس کریکشن چلتی گئی ایٹ منت تک ایک سال تک اس کے بعد ہے کہ 0.006 رہ گئی 0.02 سے یہ 3 ایکس نیچے ہو چکی ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ جانے کے بعد ڈیڑھ سال کے بعد فور ایکس نیچے ہو چکی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں دو سال کے بعد دو دھائی سال کے بعد بھی مارکٹ فور ایکس ڈاؤن تھی اس کے بعد سب نے دیکھا کہ رپل نے کتنا بڑا جمپ لگایا جب جو لوگ یہی سوچیں گے سیم فنڈا بٹکوین والا فضول ہے بکواس ہے نکل جانا چاہیے اسی طرح ہو سکتا ہے یہ کوئن آپ کو رپل کوئن سارے کوئن بات کر جو اچھے والے ہیں اگر آپ ٹاپ ٹونٹی میں ہیں نا تو آپ اس کٹیگری میں آتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں جو اچھے کوئن ہیں یا آگے آ رہے ہیں وہ اوپر اپنا ممنٹم آ آ رینکنگ آپ کر رہے ہیں تو میں ان کے سب کوئن کی بات کر رہا ہوں تو اس کے بعد دیکھیں کتنا بڑا پروفیٹ ملا ہے سارے کوئن ڈیڈ رہے ہیں بوم کرنے سے پہلے سارے ہی کوئن ریڈ رہے ہیں ایک کی فلیٹ پڑے رہے ہیں ایک دو سال کے لیے ابھی تو سکس منت میں آپ گھبر آگے ہو انہوں نے تین تین سال چار چار سال ویٹ کی ہے جو آج کے بلین ایر ہیں ملین ایر ہیں لائٹ کوئن کی بات کر لیتا ہوں کتنا بڑا کوئن ہے کتنا بڑا نام ہے اس کا کوئن کا چارلی لی کو آپ سارے مانتے ہو کہ وہ یہ بہت ہی اچھا ہے اس کی پرڈکشنز بڑی اچھی جاتی ہیں بلا 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 آپ اس کے اسی کے کوئن کی بات کر لیں اگر وہ اتنا اچھا تھا تو کیا وہ اپنے کوئن کو اتنا فلیٹ کنڈیشن سے بچا سکتا تھا میں دیکھ لیتا ہوں ابھی اس کو لائٹ کوئن ہے کیسا کوئن ہے جو کہ اب بھی دیکھیں اس کی مارکٹ کیپلیزیشن بڑی اچھی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تھری ڈالر اس کی پرائس سی کہاں پہ آپ دیکھ لیں سیونٹو بٹ ٹو تھوزن فیفٹین کو تھری ڈالر اس کی پرائس سی یہاں پہ اس کی پرائس پہنچ گئی یہاں پہ تھری ڈالر ہی ہے فلیٹ پڑا ہوا ہے ایک ہی ریٹ پہ ٹو تھوزن سیونٹین میں ون انڈ ہاف یئر یہاں پہ بڑا رہا ہے اس کے بعد تھوڑا سا پرائس مومنٹم بڑا ہے ٹین ڈالر ہو گیا ٹو یئر کے بعد اس کے بعد فلیٹ رہنے کی وجہ سے یہ سارے کون فلیٹ رہیں ایک ایک دو دو سال کے لیے جب وہ فلیٹ ہو اس کے بعد ایسے جمپ ہمارے انہوں نے تھری ڈالر سے اٹھ کے یہ کہاں پہ پہ پہنچ گیا دیکھ لیں اس کی پرائس آپ تھری ہنڈر ڈالر پہ اس کی پرائس کور ہوئی ہے اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پینک نہ ہوا کریں جب آپ کو کہتے ہیں اگر آپ نقصان میں چلیں گے تو ہولڈ کریں اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے اس بولنے کی اگر کوئی جس آپ کو ایسے کہہ رہا ہے کہ ہولڈ کریں اس کے پیچھے ریزن نہیں اس کا مطلب تو اس کو خود بھی نہیں پتا ہے کہ ہولڈ کیوں کرنا ہے میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں کہ ہولڈ کیوں کرنا ہے ہر اچھا کوئن پمپ کرنے سے پہلے ایک کچھ عرصے تک تنگ کرتا ہے اس کے بعد ایسا پمپ کرتا ہے ایسا پمپ کرتا ہے کہ ساری اگلے پچھلے کسرے نکالے رہے ہیں سپیشلی جو ریپل ہولڈرز ہیں ٹرون ہولڈرز ہیں لائٹ کوئن ہولڈرز ہیں اور اس کے علاوہ ادر جو کوئنز ہیں اے ڈی اے کوئن ہو گیا بہت ساری سیا کوئن ہو گیا اس طرح کے جو سارے کوئن ہیں نا یہ پہلے فلیٹ ہوتے ہیں پھر جمپ مارتے ہیں اور آپ کی سارے آگے پیچھے کی کسر نکال دیتے ہیں ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہو گیا اگر آپ کو لگتا ہے یہ ویڈیو میں آپ کو 1% بھی نولیج ملا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیں اور ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں